بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ارخان بھان اور آپ دیکھ رہے ہیں پشاور بائی اینڈ سیل دوستو اس وڈے میں آپ لوگ بتانے والا ہوں دوبلیکٹ جو ڈاکومنٹ سے اس کی پرائسز کیوں کم ہوتے ہیں یا آپ لوگ خریدنے چاہیے یا نہیں دوسری بات آپ لوگ بتاتا چلو بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ لیبارٹری والی گاڑی خریدنے چاہیے یا نہیں اور اس کی ویلیو کیوں کم ہوتی ہیں یہ بھی آپ لوگ بتاؤں گا تو دوستو آپ لوگ بتاتا چلو کہ اگر ابھی تک دوستو آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بہتکل سبسکرائب کریں بہتکل فری میں جو ہے یعنی آپ لوگ کو پیسی دینے نہیں بڑیں گے اور وہ بٹن آپ لوگ جائے دبا لیں گے تو دوستو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں پھر آکے چلتے ہیں تو دوستو آپ لوگ بتاتا چلو جو ڈوبلیکٹ ڈاکومنٹ سے ڈوبلیکٹ مین یعنی ڈاکومنٹس گھوم ہو جاتے ہیں یا کہیں جل جاتے ہیں یا کہیں آپ سے رہ جاتے ہیں کوئی بھی مسئلہ آپ کو آ جاتا ہے یا آپ کے ڈاکومنٹس کہیں پہ پڑے ہوتے ہیں اور آپ وہاں سے ریسیب کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں انہر آپ کے انہر شب جو ہے یعنی آپ مالک ہوتے گاڑی کے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ تانی جاتے ہیں وہاں پر اس کا جو ریپرٹ ہے وہ درج کر دیتے ہیں اس کے بعد حبار میں دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کے دوبار جو ڈاکومنٹس ہیں ڈوبلیکٹ ڈاکومنٹس وہ آپ ایشو کرا دیتے ہیں تو آپ لوگ بتاتا چلوں کہ جو ڈوبلیکٹ اس کی جو مارکی ٹویلیو ہے انہیں سبوز دس لاکھ گاڑی ہے تو اگر اس کے پاس ڈوبلیکٹ پائل بگ ہوگا تو اس کی قیمت جو ہے وہ چھے سے سات لاکھ روپے ہوگا کیونکہ دوستو اوریجنل ڈاکومنٹس والے گاڑیا لوگ لائک بھی کرتے ہیں اور وہ اوریجنل ہوتی ہی ہے کیونکہ دوستو ڈوبلیکٹس میں لازم کوئی نہ کوئی مسئلہ پیچی سے انہیں بیک پہ اس کا جو ہسٹری ہے وہاں پر یعنی لازم کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری ڈاکومنٹس بنوا دیتے ہیں یا تو کوئی اس کو پیسل میں جو ہے ڈاکومنٹس رکھوا لیتے ہیں تو بعد میں جب انہوں کو ڈاکومنٹس نہیں ملتے تو یہاں پر وہ دوسری ڈاکومنٹس ایشو کروا دیتے ہیں وہ ڈاکومنٹ خالان کے وہ یعنی ویسٹ ہو جاتے ہیں پر دوستو ان چیزوں سے آپ لوگ نے بچنا ہے کیونکہ بہت زیادہ پروٹ چلتا ہے مارکیٹ میں آج کل بہت زیادہ ان چیزوں میں جو ہے پروٹ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ گاڑی کا ہر آدمی کو ضرورت ہے تو دوستو ڈبلیکیٹ والی جو ویلیو ہے وہ اسی لیے کم ہوتی ہیں کیونکہ دوستو اس میں لوگ شک کرتے ہیں کہ اس کی ڈاکومنٹس ویری پر کیوں ہوئے یہ سوال جو ہے اس کی جو کیریکٹر ہے اس گاڑی کے کیریکٹر کو جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے یعنی مارکیٹ ویلیو اس کا بہت کل زیر ہوتا ہے اب آتے ہیں دوستو لیبارٹری والی گاڑی تو سب سے پہلے آپ لوگ بتاتے چلو دوستو لیبارٹری کیوں ہوتا ہے دوستو لیبارٹری جب گاڑی کا کرتا ہے یعنی اس گاڑی کا لیبارٹری جس کی اوپر ڈاوٹ ہوتا ہے یعنی شک ہوتا ہے کہ یہ گاڑی تو یا ٹیمپرنگ کی گئی ہے یا یعنی ڈبلیکیٹ چیسس لگایا گیا ہے یا دوستو اس کی جو ہے ڈبلیکیٹ ڈاکومنٹس بنائے گئے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے اس کی وہ کرتے ہیں یعنی اس کی لیبارٹری کروا دیتے ہیں جو ہماری جنسیز ہے وہ اس کی یعنی وہ کروا دیتے ہیں لیبارٹری تو اس کی وجہ سے دوستو یعنی شک کے بنا پر اس کی لیبارٹری کی جاتی ہے اب دوستو میں آپ لوگ بتاتا چلو کہ ڈبلیکیٹ ہونے کے بعد جب ڈاکومنٹس پہ ریپائی ہو جاتے ہیں پھر بھی آپ لوگ وہ کیوں خریدنا نہیں چاہیے جو آپ لوگ بتاتا ہوں دوستو کہ ہاسپٹل میں آدمی تب جاتا ہے جب وہ مریض بن جاتا ہے یعنی اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ہاسپٹل جاتا ہے تو دوستو یہ ان گاڑیوں میں لازم کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے وہ رہتا ہے اس لیے آپ لوگ ان چیزوں سے بچنا ہے یہ چیزیں نہیں خریدنے ڈبلیکیٹ والے بھی نہیں ہر انہیں لیبارٹری والے بھی نہیں ہر انہیں کیونکہ دوستو بہت زیادہ ٹیمپرین کے گاڑی ہے جو ہے وہ مارکٹ میں چھل رہی ہوتی ہے اور جو ہے آپ لوگ وہ بہت کل خریدنے بھی نہیں چاہیے دوسرے اس کی سبوز دس لاکھ گاڑی ہے تو لیبارٹری گاڑی آپ لوگ چھے لاکھ میں ملے گی سات لاکھ میں ملے گی اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے دوسرا اگر مارکٹ میں آپ اس کو سیل کرنے جائیں گے تو سبوز آپ کے پاس اریجنل ڈاکومنٹس والے گاڑی ہے اس کی مارکٹ میں دس گاک ہے تو آپ کے گاڑی کی دو گاک بھی نہیں ہوں گے تو یہ چیز جو ہے آپ لوگ نے بہت کل دیکھنے ہیں اور دوسرے آپ لوگ کا جو گاڑی ہے وہ دوبار ری سیل کرنے میں بہت زیادہ دشواری آپ لوگ کو آئیے تو دوستو یہ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا گر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اور سبسکرائب کو انشاءاللہ آپ ضرور کریں گے کیونکہ سبسکرائب کرنا بلکل اپنی دوستو سبسکرائب کریں چینل کو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کریں